سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے تیسری جماعت کے لیے اردو کی سمعی درسی کتاب ستار سبق نمبر گیارہ بھلائی صفحہ نمبر چورانوے رامو گنگا کے کنارے ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ بہت غریب تھا لیکن آدمی ایماندار تھا رامو کے پاس ایک گائے تھی ایک سال ایسا سخت قہد پڑا کہ گائے کے لیے کھانے کا چارہ بھی ملنا مشکل ہو گیا رامو کو بہت فکر ہوئی کہ گائے مر گئی تو زندگی کیسے گزرے گی بچوں کے لیے اتنا سہارہ بھی نہیں رہے گا کہ وہ دودھ پی کر زندہ رہیں کچھ دیر تک رامو سوچتا رہا آخر اس کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ کہیں سے چارہ چورا کر لائے رات کے انہیرے میں گاؤں سے باہر گیا اور ایک کھیت میں جا کر چارہ چورانے لگا صفحہ نمبر پچانوے جب رامو چوری کر رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ایمانداری بڑی چیز ہے افسوس ایسا برا وقت آن پڑا ہے کہ اگر گائے کو دیکھتا ہوں تو ایمان جاتا ہے اور اگر ایمان کو دیکھتا ہوں تو گائے ہاتھ سے جاتی ہے یہ سوچ کر کچھ دیر کے لیے جھجکا اور چارہ جہاں سے چورایا تھا وہی رکھ دیا اس نے دل میں کہا ایمانداری بڑی چیز ہے اس کھیت کا مالک ایک جگہ چھپا ہوا رامو کو دیکھ رہا تھا جب رامو واپس لوٹا تو کھیت کا مالک چھپکے چھپکے اس کے پیچھے چلا رامو اپنے گھر میں چلا گیا تو کھیت والے نے آس پاس کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ تاج کی صفہ نمبر چھانوے تو پتا چلا کہ رامو مہنتی اور ایماندار آدمی ہے کھیت کے مالک کو اس پر رحم آ گیا وہ شرمندہ ہوا کہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کا حال نہیں جانتے اگلے دن صبح صویرے کھیت کا مالک چارے کا گٹھا سر پر رکھے رامو کے گھر پر پہنچا رامو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کھیت والے نے کہا حیرانی کی کوئی بات نہیں رات کو میں کھیت پر تھا اور تمہیں دیکھ رہا تھا تمہاری ایمانداری سے بڑی خوشی ہوئی یہ لو چارہ گائے کو کھلاو تاکہ تمہارے بچوں کو بھی دودھ ملتا رہے لوگ کہانی صفہ نمبر ستانوے مشکل پڑھئے اور سمجھئے گنگا ایک دریہ کا نام ایماندار اچھی نیت والا قہد سوکھا فکر سوچ پریشانی سہارا مدد سوچئے اور بتائیے ایک رامو کیسا آدمی تھا دو رامو نے چوری کا ارادہ کیوں کیا تین کھیت میں رامو نے کیا آواز سنی صفہ نمبر اٹھانوے چار کھیت کا مالک کیوں شرمندہ ہوا پانچ کھیت کے مالک نے رامو کے ساتھ جو برتاو کیا وہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کھیت کے مالک کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اس سبق میں لفظ ایماندار آیا ہے نیچے لکھے لفظوں کے آخر میں لفظ دار جوڑ کر الفاظ بنائیے مال پلس خالی جگہ نیا لفظ زمین پلس خالی جگہ نیا لفظ رشتے پلس خالی جگہ نیا لفظ دم پلس خالی جگہ نیا لفظ نوک پلس خالی جگہ نیا لفظ خالی جگہوں میں مناسب لفظ چن کر لکھئے دیئے گئے الفاظ ہیں بات قہت گائے دود ایمانداری ایک رامو کے پاس ایک خالی جگہ تھی صفہ نمبر ننیانوے دو ہیرانی کی کوئی خالی جگہ نہیں تین تمہاری خالی جگہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی چار خالی جگہ کے دنوں ہر چیز کا ملنا مشکل ہوتا ہے پانچ تمہارے بچوں کو خالی جگہ ملتا رہے گائے چارہ کھاتی ہے سوچیے اور لکھئے کہ اور کون کون سے جانور چارہ کھاتے ہیں پڑھئے سمجھئے اور غور کیجئے ایک رامو گنگا کے کنارے ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ بہت غریب تھا دو اس کے دل میں خیال آیا ایمانداری بڑی چیز ہے تین کھیت کے مالک نے رامو سے کہا رات کو میں کھیت پر تھا اور تمہیں دیکھ رہا تھا پہلے جملے میں لفظ وہ رامو کی جگہ بولا گیا ہے دوسرے جملے میں لفظ اس رامو کی جگہ ہے تیسرے جملے میں میں کھیت کے مالک کے لیے اور تمہیں رامو کے لیے ہے صفحہ نمبر سو نیچے دیے گئے جملوں میں ضمیر تلاش کر کے لکھئے ایک کھیت کے مالک کو اس پر رحم آ گیا وہ شرمندہ ہوا دو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کا حال نہیں جانتے تین اسطاد نے کہا مجھے رامو کی ایمانداری سے خوشی ہوئی چار بچوں نے کہا ہمیں بھی ہر حال میں ایمانداری کی زندگی گزارنی چاہیے پانچ والدہ نے بچے سے کہا تجھے کیوں فکر ہے میری یہ وہ لفظ ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوئے ایسے لفظوں کو ضمیر کہتے ہیں ان جانوروں اور پرندوں کے سامنے ان کے رہنے کی جگہوں کے نام لکھئے ایک خالی جگہ میں رہتی ہے دو خالی جگہ میں رہتا ہے صفحہ نمبر ایک سو ایک تین خالی جگہ میں رہتا ہے چار خالی جگہ میں رہتا ہے پانچ خالی جگہ میں رہتی ہے دی گئی تصویریں ہیں گائے شیر کبوتر گھوڑا مرغی لطیفہ چٹکلا سمیر یہ بتاؤ آسمان کی بجلی اور زمین کی بجلی میں کیا فرق ہے رانی آسمانی بجلی مفت میں ملتی ہے اور زمین کی بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے پہلی نیچے پٹ کو اوپر جاتی اوپر سے پھر نیچے آتی گول گول میں تم کو بھاتی ٹپ ٹپ کر کے ڈھول بجاتی صفہ نمبر ایک سو دو رنگ بھریے یہاں ایک کھیت کی بے رنگ تصویر دی گئی ہے اس میں سہی رنگ بھریے اساتذہ کے لیے ہدایات کہانی میں دی گئی تصویروں پر بات چیت کرتے ہوئے پڑھنے کے مواقع دیئے جا سکتے ہیں کہانی کے کرداروں پر گفتگو کر کے ان پر لکھوایا جا سکتا ہے لوگ کہانی کے بارے میں طلبہ کو واقع کرایا جا سکتا ہے اور کچھ لوگ کہانیاں پڑھنے کے مواقع دیئے جا سکتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے تیسری جماعت کی اردو کی سمائی درسی کتاب ستار سمائی ریکارڈیس میانک کمار نرمان سہیوگ چیتنا شرما سمائی فنکار سمبول شکیل اور فرحان علی نکوی ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T.N.C.E.R.T. نئی دلی بھارت کے زریعے پیش کی گئی موسیقی